پورے چھتر کے لیے وکاس کے لیے بہت اوشک ہے قیب کا ڈھائی تین لاکھ پریوار اس سے جڑا ہوا ہے اور پورے چھتر کا وکاس اس سے پروہاویت ہو رہا ہے ریگہ چینی مل کے ساتھ کا دربھاگ ہے کہ اس کے بارے میں ادھمیوں کے بیچ میں ایک جھوٹ بات کہہ دی گئی ہے کہ اس کو جیویت نہیں کیا جا سکتا ہے چینی مل گئے ریگہ اور وہاں پہ جا کر کے پورا چینی مل کا کمپاؤنڈ اس کی فیکٹری اس کا فلور اس کی مشین اس کا بوائلر ان ساری چیزوں کا انیرکشن کیا اپ مکمندی تیجسری جی پریاثرت ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسا میں نے بتایا کہ اس میں کچھ کانونی پکش بھی انوالڈ ہے وہ اب کمپنی نہ اوپرکار دھانوکا کی ہے نہ کسی اور کی ہے وہ اب چلی گئی ہے نیلامی کی پرکریہ میں جو اس کے لوگ ہیں جو ڈائرنکٹ اس سے روزگار پا رہے تھے وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کسانوں کا کروڑ روپیا فسا پڑا ہے شیوہرد تو میرا گھر ہے شیوہرد ہم ہر مہینے آتے رہتے ہیں تو اسی کرم میں ہم پھر آئے ہیں اور اس بار آنے کا جو کارن تھا مین وہ تھا ریگا چینی مل کو دیکھنا تھا اور اس کی سمجھتیوں کو سمجھنے کا پریاز کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ اس کو کس طرح سے اس کو پھر سے چالو کروایا جا سکتا ہے پچھلے سبتہ دس دن پہلے اس کے جو مالک ہوں پر کاش دھانوکا جی وہ دلی آئے تھے انہوں نے مجھ سے بھیٹ کی میں لے جا کر ان کو لالو جی سے ملوایا میں نے اس کے بعد تیرسی جی سے ہی ملوایا اور اس کو لے کر کے بہت ہی اچھی بات چیت ہوئی کہ اس کو چالو کرنا چاہیے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور پورے چھتر کے لیے وکاس کے لیے بہت اوشک ہے قیبکہ ڈھائی تین لاک پریوار اس سے جڑا ہوا ہے اور پورے چھتر کا وکاس اس سے پروہاویت ہو رہا ہے تو یہ بات دس پندہ دن پہلے ہوئی تھی پھر ہم کو ہوا کہ ہم آ کر کے سوئم دیکھیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے تو آج ہم چینی مل گئے بھی گیا اور وہاں پہ جا کر کے پورا چینی مل کا کمپاؤنڈ اس کی فیکٹری اس کا فلور اس کی مشین اس کا بوائلر ان ساری چیزوں کا انریکشن کیا وہاں کے جو بھی اسٹاف وکارت ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں نے بہت زیادہ سہیوگ کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں اس علاقے کی وکاس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جل سے جل شروع کرنا چاہیے سرکاری اسطر پہ ہمارے آدھرنی اپنوک منتری تیجسری جی نے بھی آشواسن دیا ہے دھانیٹکہ جی سے بات چیزی اس میں بھی اور اس کے بعد جب وہ لوٹے پٹنا تو انہوں نے اپنے بیبھاگ میں منتری جو کرشی بھی بھاگ ہے اس کے سچیف سے بھی بات کر کے اس کو پھر سے جیویت کرنے کی بات کی ہے لیکن اس میں بہت ساری لیگل جو ہوتی ہے کانونی پکش ہے اس کا اور تقنیقی پکش بھی ہے تقنیقی پکش اس کا ہے کہ وہ بہت پرانی مشین وہاں ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک جو سب سے بڑا اس ریگا چینی مل کے ساتھ گادر بھاگ ہے کہ اس کے بارے میں ادھمیوں کے بیچ میں ایک جھوٹ بات کہہ دی گئی ہے کہ اس کو جیویت نہیں کیا جا سکتا ہے یہ سڑ گئی ہے گل گئی ہے برواز ہو گئی ہے اور اس پورے علاقے میں سیتہ مڑھی کے علاقے میں اب گنہ کی کھیتی نہیں ہوتی ہے تو کوئی ادھمی اس کو لینا نہیں چاہتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ پچاس دار جو اس کے لوگ ہیں جو روزگار پا رہے تھے وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور کسانوں کا کروڑ روپیہ فسا پڑا ہے لیکن جب میں وہاں گیا تو مجھے لگا کہ نہیں ایسی سٹی نہیں ہے مشین بھی بہت بری حالت میں نہیں ہے اور ایتھنول کا کام تو وہاں شروع کیا جا سکتا ہے لیکن ہاں ایک بات ہے جتنا گنہ کا اتفادن اس علاقے میں ہو رہا ہے اس سے اتنی بڑی مل کا سنچالن کرنا کو چلانا بہت آسان نہیں ہے لیکن لوگوں نے آشوست کیا ہے کہ جیسے ہی مل کوئی لے گا یا سرکار اس میں پحل کرے گی تو یہ پورا علاقہ گنہ سے پارٹ دیا جائے گا اور جو پیسٹھ لاک ٹن گنہ کی اوشکتہ ہے وہ آرام سے پوری کیا سکتی ہے ابھی وہاں پہ اٹھارہ سے بیس لاک ٹن گنہ کی کھیتی ہو رہی ہے سر مزدور وہاں ابھی بھی آنشن پہ اور دھرنے پہ بیٹھے تو کیا آشوست دیا گیا نہیں نہیں کوئی ابھی انشن پہ اور دھرنے پہ نہیں ہے وہ انشن اور دھرنہ تب ہی سماپت ہو گیا تھا جب میری اور دھانوکا جی کی آدھرنیے تیجسری جی سے میٹنگ ہوئی تھی اور لالی جی سے آشوست دیا ملا تھا تو ابھی کوئی دھرنہ پردرشن نہیں ہے سنکیت اور امید یہی ہے کہ اس کو چالو کیا جا سکتا ہے اور جلدی کیا جائے گا اور اس اور ہمارے اپ مکمزری تیجسری جی پریاثرت ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسا میں نے بتایا کہ اس میں کچھ کانونی پکشبین والڈ ہے وہ اب کمپنی نہ اوپرکاش دھانوکا کی ہے نہ کسی اور کی ہے وہ اب چلی گئی ہے نیلامی کی پرکریہ میں اور نسی ایل ٹی کے پاس ہے تو ایسی ستی میں بہت جلدی اس کو ہم لوگ شروع کر دیں یا اس کو ہم لوگ کہہ دیں کہ آج کل میں ہو جائے گا یہ سمبب نہیں ہے کسانوں کا تقریباً جو ہم کو جانکاری ملی ہے وہ پچاس کروڑ ہے اس کے بعد ستر کروڑ کے آس پاس دینا ہے لیفیڈیٹر کو ستر کروڑ کے آس پاس پرس یہ کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کام چلا ہوئے سٹارٹ کرنے کے لیے بھی دس سے پندر کروڑ روپے کی راشی کیا ہو شکتا ہے تو ملاج علا کیے سمجھئے کہ دیر سو کروڑ کا وہ پروجیکٹ ہے لیکن وہ بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیر سو کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے یہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو دو سے تین لاکھ لوگوں کے لیے راحت کی بات ہوگی کسانوں دوڑا کہا جاتا ہے مل کو بیٹھ ڈیلیٹر پر لے جانے میں دھنوکا جی کیا ہوں بھومکا ہے دھنے میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پر کسانوں دوڑا کہا جاتا ہے دیکھیں اب کس کی کیا بھومکا ہے یہ اس پہ تو کچھ کہنا اچیت نہیں ہوگا لیکن ہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گلتیاں تو ہوئی ہوں گی جس سے یہ ہوا لیکن میں آپ کو بہت سپس بتاؤں کہ آج جتنے لوگ مجھ سے ملنے آئے ان لوگوں نے یہ کہا کہ دھنوکا جی کا صرف ایک ہی سپنا ہے ابھی بھی اس عمر میں بھی کہ مل چالو ہو جائے تو دونوں پکش ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں